اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی قیمتی ویڈیو ہے ایک بار اگر آپ لوگ اس چیز کو فالو اپ کر لیتے ہیں جو جو میں اس ویڈیو کے اندر آپ لوگ کو سکھانے کے لیے جا رہا ہوں تو یقین کریں کہ صرف ایک بار کی ایفرٹ ہے اور لائف ٹائم تک بیٹھ کے آپ لوگ اس سے پیسہ کما سکتے ہیں اور پیسہ کھا سکتے ہیں ابھی جب میں آپ لوگ کو سمجھاؤں گا یہ سارا کچھ بتاؤں گا تو ظاہر سی بات ہے ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی کیونکہ میں آپ لوگ کو ایک قسم کا سکھا رہا ہوں ٹھیک ہے کر نہیں رہا تو جب آپ لوگ ایک بار یہ ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ لوگوں کے لیے یہ تقریباً آدھے گھنٹے پیتیس منٹ کا کام ہوگا جب بھی آپ لوگ یہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اپنی لائف کے اندر سے ذرا تیس منٹ پیتیس منٹ اگر آپ لوگ نکال لیتے ہیں اور وہ بھی تھوڑا پروڈکٹیولی نکالتے ہیں یہ نیکی ہرڈ حرامی میں نکالتے ہیں تو آپ لوگ یقین کریں کہ لائف ٹائم بیٹھ کے یہاں سے اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں اب کام کیا ہے میں آپ لوگ کو ایک ایسی ویب سائٹ بنانا سکھانے کے لیے جا رہا ہوں جو لائف ٹائم کے لیے آپ لوگ کو ارننگ دے گی لائف ٹائم کے لیے آئے میں آپ لوگوں کو ایک دو ویب سائٹ سکھاتا ہوں اس کے بعد میں زیرہ سے سٹارٹ کروں گا ٹھیک ہے بالکل زیرہ سے کہ اگر فور ایکسی پل کوئی ایسا بندہ آتا ہے جس کو کچھ بھی نہیں پتا اس چیز کے بارے میں نو پرابلم ہم زیرہ سے سٹارٹ کریں گے اور زیرہ سے میں آپ لوگوں کو ادھر ماسٹر لیول تک لے کے جاؤں گا جو ابھی میں ایک دو ویب سائٹ رکھاتا ہوں پور ایکزمپل ہم گوگل پہ آتے ہیں اور یہاں پہ لکھتے ہیں کہ بیسٹ لیب ٹوپس لیب ٹوپس ٹونٹی ٹوٹی تھری لکھ لیتے ہیں تھیک ہے؟ یہاں پہ لکھتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے سامنے کچھ ویب سائٹ آ جاتی ہیں تو ہم اس میں سے رینڈم لی کوئی بھی ویب سائٹ جو ہے وہ اوپن کرتے ہیں لائک یہ والی اوپن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے؟ رائٹ کلک کرتے ہیں نیو ٹیپ میں اوپن کرتے ہیں اس کو یہاں پہ ہم آتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں تو آپ لوگوں کو ڈیفرنٹ لیپ ٹاپس یہاں پہ دکھائے گئے ہوں گے ٹھیک ہے یہاں پہ نیچے آتے ہیں ہاں جی یہ ہے ٹھیک ہے میک بک ائر ہے میک بک فلانی ہے تو مطلب کہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ یہاں پہ لیپ ٹاپس آپ کو دکھائے گئے ہوں گے اب فور ایک زیمپل آپ اس میں انٹرسٹڈ ہے آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ لوگوں آپ لوگوں نے ایک چیز نوٹ کرنی ہے یہاں پہ بڑے مزے کی چیز ہوگی جیسے اس پہ ہم نے کلک کیا نیو ٹیپ میں یہ اوپن ہوگا اور آپ لوگ ذرا دیکھیں دیہان سے تو یہ ہمیں ایمازون پہ لے آیا ہے کہاں پہ لے آیا ہے ایمازون پہ لے آیا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ویب سائٹ کا آنر ہے آپ لوگ اگر غور سے دیکھیں تو یار اس بندے کو کمائی کہاں سے ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ ڈیجی ٹرینڈ اس کا یہ اپنا ایڈ لگا ہوئے ٹھیک ہے کوئی ایکسٹر ایڈ نہیں ہے یہاں پہ اور بھی میبھی ایڈ لگا ہو ہو لیکن کوئی ایڈ شیئی نہیں لگے ہوئے اس پہ ٹھیک ہے تو بھائی یہ ویب سائٹ والا کہاں سے کمارا ہے کیوں کمارا ہے اور کتنا کمارا ہے یہ دیکھیں یہ اس کی اپنی ویب سائٹ کا ایڈ ہے ٹھیک ہے تو بھائی سیمپل سی بات یہ ہے کہ یہ ایفلی ایٹ مارکٹنگ سے کماتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں تو ہر چیز کمپیوٹنگ موبائل گیمنگ انٹرٹینمنٹ آڈیو ویڈیو یوٹیوب ایوری تھنگ یہ یہاں سے کمارا ہے اور آپ لوگوں کی سوچ ہے کہ یہ یہاں سے کتنا پیسہ کمارے ہیں لیکن اب آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ یار یہ تو ایمازون پہ ایفلی ایٹ مارکٹنگ سے کمارا ہے ہمارا تو ایمازون پہ اکاؤنٹ ہی نہیں بنتا ایمازون پہ نہیں بنتا نا ایلی ایکسپریکس پہ تو بنتا ہے نا پاکستان میں ہم ایلی ایکسپریکس سے میں کئی بار میں نے اپنے پارسل مانگوائے ہیں تو ہم آج کی ویڈیو کے اندر اس طرح کی ایک ویب سائٹ ڈیزائن کریں گے بلکل فری میں ٹھیک ہے فری میں یہ آپ فری کس لحاظ سے ہے کیسے ہے یہ آگے جا کے آپ لوگوں کو سمجھا جائے گی ٹھیک ہے سٹیپ بے سٹیپ ڈومین ہوسٹنگ یہاں سے لے کے اینڈ تک ویب سائٹ میکنگ تک آپ لوگوں کو لے کے جاؤں گا اس کے بعد ایلی ایکسپریکس کا ایفلی ایٹ اکاؤنٹ کے ساتھ ایفلی ایٹ لنکس لگا کے ایچ اینڈ ایوری تنگ کلیر کر کے ایک ہی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں نے سمپلی پہلے اس کو دھیان سے دیکھنے پوری ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنے پھر اس کے اوپر آرام سے بیٹھ کے تسلی سے بیٹھ کے ایمپلیمنٹیشن کر رہی ہیں آپ لوگوں نے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اگر آپ لوگ ایک پر یہ کام کر لیتے ہیں اور ٹائم ٹو ٹائم ہفتے میں یا مہینے میں دو تین بار اگر آپ لوگ اس کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرتے آتے ہیں تو آپ کی سوچ سے زیادہ ارننگ ہے یہ تو جسٹ میں نے ایک لیپ ٹاپ کی دکھائی آپ اپنے طور پر ذرا کبھی آئی فون یا موبائلز یا دفرنٹ اسیسریز ان چیزوں کے بارے میں سرچ کر لیجئے گا گوگل پہ جہاں پہ بھی آپ بائی کے اوپر کلک کریں گے یا آپ کو یا الی ایکسپرکس پہ لے جائے گا یا ای بے پہ لے جائے گا یا ایمازون پہ لے جائے گا ٹھیک ہے اور یہ تینوں بہت ایٹرسٹڈ ویب سائٹس ہیں لوگ آنکھیں بند کر کے لیتے ہیں جب آنکھیں بند کر کے لیتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے آپ کا کمیشن بھی سائٹ پہ ہو جاتا ہے تو چلتے ہیں جی کمپیٹر کی سکین کے اوپر سٹیپ بے سٹیپ ایک ایک سٹیپ آپ لوگوں نے دیہان سے فالو کرنا ہے تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم یہ کمپلیٹ ٹوٹوریل سیکھتے ہیں آچہ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر سٹیپ کون کون سے انبول ہوں گے ٹھیک ہے تو پہلا سٹیپ جو ہوگا وہ اس کے اندر ہوگا سیٹ اپ کریں گے ہم ڈومین اور ہوسٹنگ کو ٹھیک ہے اب جو بالکل نیو پرسن ہیں ان کو میں بتا دوں کہ ڈومین کیا ہوتا ہے دیکھیں فار اگزمپل یہ فیس بک ہے فیس بک کو اوپن کرتے ہیں تو یہ جو ہے نا www.facebook.com اس کو کہا جاتا ہے ڈومین ٹھیک ہے مطلب کہ جو آپ لوگوں کی ڈومین ہوگی دوسرا اب ہوسٹنگ کیا چیز ہوتی ہے ہوسٹنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کا موبائل ہے یا آپ کا لیپ ٹاپ ہے آپ لوگ کہیں پہ بھی ڈیٹا سیف کرتے ہیں جب تو بھائی آپ کی میمری تو ہوتی ہے نا مطلب کہ ہارڈسک ہوتی ہے میمری کارڈ ہوتا ہے جس کے اندر ڈیٹا سیف ہوتا ہے تو آپ کی جو ویب سیٹ ہوگی اس کا بھی تو ڈیٹا کہیں کہیں سیف ہوگا تو جہاں پہ سیف کرتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے ہوسٹنگ ٹھیک ہے تو یہ دو چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے فری والا بھی اس کے اندر آپشن ہے وہ میں آپ لوگوں کو ساری چیزیں دکھاؤں گا ٹھیک ہے تینشن نہیں لینے کا تو اس کے بعد آ جاتا ہے سیٹ اپ کریں گے ورڈ پریس کو سیٹ اپ کریں گے تیم کو اس کے بعد الی ایکسپریکس کا ایفلیٹ اکاؤنٹ اس کے بعد کوپی پیسٹ آرٹیکل اور اس کے بعد سیٹ اپ ایفلیٹ لنکس اور پھر اس کے بعد ہم ٹریفک اور سیلز کی بات کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ڈومین اینڈ ہوسٹنگ کی اس کام کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ لوگوں نے سیمپلی یہ جو آپ لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اسی ویڈیو کی اگر آپ لوگ ڈسکرپشن میں چلے جائیں یہاں پہ آپ لوگ کو لنک نظر آرہا ہوگا مور پہ بشا کلک کر لیں www.hostinger.pk slash jafri ٹھیک ہے جافری کا اگر آپ لوگ مطلب کہ جافری والی لنک سے آئیں گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ لوگ جو پیمنٹ ہے نا وہ جیس کیش ایزی پیسہ کے اندر اپنی منیج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اور اس کے بعد کچھ ڈسکونٹس وغیرہ بھی ہیں وہ بھی میں آگیا جا کے آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے چلیں اب یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ کام کیا ہوتا ہے ہماری ڈومین اینڈ ہوسٹنگ کا یہاں پہ کچھ پلانز ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ آئیں تو یہ پر منت کا چار سو نینانوے روپے کا پلان ہے یہ ہزار روپے کا ہے اور یہ چوبیس سو روپے کا ہے ٹھیک ہے ابھی آپ لوگ سوچ چونگے کہ شفیق بھائی آپ نے تو کہا تھا کہ اس میں فری والا بھی سین ہوگا وہ میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں ٹینشن نہیں لینے کا آپ لوگوں نے ٹھیک ہے تو یہاں پہ پریمیم ہے آپ لوگوں کو یہاں پہ فری میں ملتی ہے یہاں پہ اگر آپ لوگ آتے ہیں تو یہاں پہ یہاں پہ بھی آپ لوگوں کو فری میں ملتی ہے اور تھوڑا سا یہاں پہ ڈیفرنس ہے کہ اس کے اندر سو جی بھی ایس ایس ڈی ہے اس کے اندر دو سو جی بھی ایس ایس ڈی ہے اور ویکلی بیک اپ ہے اس میں ڈیلی بیک اپ ہے اور پھر اس کے بعد فری سی ڈی این ہے اس کے اندر فری سی ڈی این نہیں ہے اور اس کے اندر ہے تو یہ مطلب کہ کافی بہتر ہے بہت بہتر ہے ٹھیک ہے یہ جو بزنس والی باقی یہ میں آپ لوگوں کو جب آگے چل کے اگر آپ لوگوں کو سمجھ آئے آپ لوگ اس کے اندر مطلب کہ اچھے ہو جائیں تو پھر آپ لوگ اس کو بھی ٹچ کر سکتے ہیں لیکن میں آپ لوگوں کو جو بیسٹ ریکمنٹ کروں گا وہ یہی کروں گا تو ایڈ ٹو کارٹ کے اوپر اگر آپ لوگ کلک کرتے ہیں پر منت کا ساڑھے نو سو روپے ہے ٹھیک ہے لیکن آگے جا کے آپ لوگ پرائس دیکھیں گا کہ کتنی کام ہو جاتی ہے تو اب یہاں پہ آئیں تو وہ کہتا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اٹھالیس مہینے کے لیے لینی ہے نا تب وہ نائن فورٹی نائن کی ہے اگر بارہ مہینوں کے لیے لینی ہے تو آپ لوگوں کو بارہ سو روپے کی پڑے گی چلے ہم بارہ سو کے لیے ٹرائے کرتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ نیچے اگر آپ لوگ آ کے دیکھیں تو یہاں پہ آپ لوگوں کو کتنے کی پڑھ رہی ہے اکیس ہزار روپے کی ٹھیک ہے اکیس ہزار چھے سو روپے کی لیکن وہ جو آپ نے لینک پہ کلک کیا تھا نا اس لینک کی وجہ سے یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ پورے سال کے لیے پڑے گی چودہ ہزار کی اچھا یہ بھی مہنگی ہے چلے سبر کریں یہاں پہ ہیوہ کوپنکوڈ یہاں پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے یہاں پہ آ کے آپ لوگوں نے دوبارہ میرا نام لکھ دینا جعفری جے اے ڈبل ایف ای آر وائ ٹھیک ہے اپلائے کریں یہ چودہ ہزار تین سو ہے چلیں جی بارہ ہزار نو سو ہو گئی ٹھیک ہے اور کام ہو گئی پورے ایک سال کے لیے ہوسٹنگ ڈومین دونوں اب یہاں پہ آپ لوگ یہ بھی دیکھ لیں کہ پیمنٹ کرنے کے لیے ایزی پیسہ جیس کیش ایچ بل کنیکٹ سب اویلیبل ہیں اوکے ہو گیا یہاں پہ سمپلی کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے اپنا نام دینا ہے یہاں پہ اپنا لاس نیم دینا ہے فون نمبر دینا ہے نام بھی دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ پاکستان یہاں پہ ریجن اوپشنل ہے اور آپ لوگ یہ چیزیں انٹر کرنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے نہیں بھی انٹر کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے پیمنٹ میتھڈ سیلیکٹ کر لینا ہے فار اگزمپل میں ایزی پیسہ سیلیکٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے ایزی پیسہ سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ سبمیٹ سکیور پیرمنٹ اس کے اوپر ہم آتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جن آپ کو اپنا ایمیل ایڈریس اور پاسورٹ دینا پڑے گا یہاں اکاؤنٹ بنانے کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ سمپلی آپ لوگ سائن این وید گوگل بھی کر سکتے ہیں یا یہاں پہ اکاؤنٹ اگر آپ کو بنا ہوئے تو لاؤگ ان بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بھائی میں سمپلی سائن این وید گوگل کر رہا ہوں یہاں سے میں اپنا گوگل کا اکاؤنٹ سیلیکٹ کروں گا جی تو یہاں پہ یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ you are almost to complete your order ٹھیک ہے یہ دیکھیں مزید کی امیل ریڈیوس ہوگی یہ نا مزا آگیا نا ٹھیک ہے بارہ ہزار پہ آگیا ٹھیک ہے کوپن کوڈ بھی اپلائے ہے سارا کچھ ہے ایزی پیسہ پہ میں کلک کر رہا ہوں اور سبمیٹ سکیور پیمٹ پہ کلک کر رہا ہوں تھوڑا سا ویٹ کریں گے چلیں جی یہاں پہ یہ آپ لوگوں کو آپ کی complete order summary دکھا رہا ہے کہ آپ لوگوں کا total کتنا ہے جی بارہ ہزار نو سو سمتنگ ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے continue with easy پیسہ yes اچھا اب یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنا easy پیسہ اکاؤنٹ بھیجیں نمبر بھیجیں جس نمبر کے تھوڑھ آپ لوگوں نے payment کر رہے ہیں تو میں اپنا یہاں پہ easy پیسہ کا نمبر لکھتا ہوں نمبر لکھنے کے بعد یہاں پہ میں continue with easy پیسہ پہ کلک کرتا ہوں جی تو مجھے OTP آیا ہے یہاں پہ OTP میں یہاں پہ enter کرتا ہوں جی تو مجھے نمبر پہ OTP آ گیا یہاں پہ میں OTP enter کرتا ہوں 6828 یہ کرنے کے بعد simply میں verify payment کے اوپر کلک کروں گا یہاں پہ یہ verify payment پہ میں نے کلک کیا اور میرے جو easy پیسہ اکاؤنٹ ہے وہاں سے میری payment کٹ ہو کے یہاں پہ آ جائے گی ٹھیک ہے اب میرے موبائل کے اوپر ایک notification آیا ہے جہاں پہ وہ مجھے کہہ رہا ہے جی کہ اپنا pin پانچ digit کا جو pin ہوتا ہے آپ کا easy پیسہ کا وہ کہہ رہا ہے جی کہ وہ enter کریں تاکہ ہم آپ کی payment جو ہے وہ process کریں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگ آ کے دیکھیں گے یہ آپ لوگ کے ساتھ سامنے یہ مطلب کہ اس طرح کا ایک page آ جائے گا تو اس کے billing section کے اندر جب آپ لوگ آئیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ آپ لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ payment processing ٹھیک ہے تو آپ کے easy پیسہ سے جو payment ہے آپ لوگوں کی processing ہو رہی ہے تھوڑا سا سبر کر جائیں یہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ 24 hours کہہ رہا ہے کہ maximum لگتے ہیں لیکن بھائی جن یہ جلدی ہو جاتے ہیں جی تو تقریباً چار سے پانچ منٹ کے اندر اندر میرا یہ سارا set up ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو یہ expiry date جو ہے یہ دیکھ لیں 31,10,2024 کی expiry date ہے ٹھیک ہے اور renewal price اس کو renewal کو چھوڑیں ہم نے renewal نہیں کرنے ٹھیک ہے simply آپ لوگوں نے set up کے اوپر چلے جانا ہے یہاں پہ یہ set up نظر آ رہا ہے اس کے اوپر یہاں پہ آپ لوگ آ جائیں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ start now simply آپ لوگوں نے start now پہ click کر دینا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ who are you creating the website for I am creating for myself ٹھیک ہے آپ لوگوں نے myself کے اوپر click کر لینا ہے click کرنے کے بعد اور یہاں پہ I am building it by myself I am hiring developer آپ نے کہہ رہا ہے جی I am building it by myself یہاں پہ اب آپ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ کس طرح کا آپ لوگ بنانا چاہ رہے ہیں تو online store ہے blog ہے business ہے portfolio ہے order ہے کوئی بھی ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ مطلب کہ different لکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں for example blog کے اوپر بات کرتا ہوں تو یہاں پہ I am a beginner پہ click کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں اب یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ کوئی website migrate کرنی ہے یا new website بالکل بھائی میں نے new website بنانی ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے create a new website select کے اوپر آپ لوگوں نے click کر دینا ہے click کرنے کے بعد ابھی آپ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ AI builder کے تھوھو بنانی ہے یا wordpress کے تھوھو تو ہم نے wordpress کے تھوھو بنانی ہے یہاں پہ آنے کے بعد اس کو آپ لوگوں نے select کرنا ہے select کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ wordpress کے account کا جو login ہے وہ آپ لوگوں کو یہاں پہ بتا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اپنا login بنانا ہے تو یہاں پہ اپنا email تو آپ لوگوں نے دیا ہوا ہے لیکن یہاں پہ جو آپ کا password ہے password اپنا set کر لیں تو یہاں پہ میں password enter کرتا ہوں اور اس کے بعد simply continue کے اوپر ہیں یہ آپ لوگ ساتھ انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو میں بھائی جان اس کو بشک نکال دیں اس کو بھی نکال دیں اس کو رہنے دیں اس کو ڈال دیں اور کونٹینیو پہ کلک کریں اب یہ کہہ رہا ہے جی کہ اپنا مرضی کا جو آپ کا ڈیزائن ہے وہ آپ لوگ یہاں پہ سیلیکٹ کریں یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ پیج لی آؤٹ ایک ہونا چاہیے دو ہونا چاہیے تین ہونا چاہیے جتنے ہونے چاہیے آپ لوگ اس کے پر کلک کریں گے تو یہ آپ لوگوں کو لی آؤٹ دکھائے گا کیسے یہ دیکھیں ایک پیج کے اوپر یہ ساری چیزیں تو مطلب یہ آپ لوگ بعد میں چینج کرنا ہے ہم نے ظاہر سی بات ہے اس کو چینج کرنا ہے اور فیلحال اس کو 3 پہ بھی شک کر لیں اور سیلیکٹ اینڈ کونٹینیو پہ کلک کریں گے اب یہ کہہ رہا ہے کہ ٹیکسٹ کا سٹائل بلکل ڈیفالٹ کے اوپر رکھ دیں پہلے والا اور آپ لوگوں نے کونٹینیو پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ اب وہ کہہ رہا ہے جی کہ آٹومیٹ یور ٹیکس کرییشن وید اے آئی تو ہم نے اے آئی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنا سکپ آئی ویل رائٹ کونٹینٹ لیٹر اور اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ ڈومین بائی کرنی ہے یا آپ کے پاس پہلے سے ہے یا آپ کو فری ڈومین کا جو آپ لوگوں نے آپشن لیا تھا وہ آپ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگوں نے سیپلی سیلیکٹ پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ نیچے آئیں گے اور یہاں پہ وہ کہہ گا جی کہ اپنے ڈومین کا نام ڈھونڈو بہت سارے لوگ ابھی تک یہ سوچ رہوں گے کہ یار یہاں پہ وہ فری والی بات کہاں گئی تو بھائی میری جان یہاں پہ آپ لوگ آئیں جہاں پہ یہ نیچے دیکھیں جہاں پہ آپ لوگوں نے پیمنٹ انٹر کی تھی تو یہاں پہ لکھا ہے کہ بھائی کام نہیں چلتا پیسے واپس لے لو بلکل فری میں کام سیکھو تو صحیح نا نہیں چلتا تو واپس لے لو پیسے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے چلیں اب واپس آئیں یہاں پہ آپ اپنی ڈومین کو سرچ کر کے دیکھیں اور میں یہاں پہ ڈومین سرچ کرتا ہوں جنابے والا شفیق کے نام سے شفیق ٹیک ٹھیک ہے ٹیک کے نام سے اور یہاں پہ یہ آگے دکھا رہا ہے کہ ڈاٹ نیٹ میں نہیں جی مجھے ڈاٹ نیٹ میں نہیں ڈاٹ کوم میں چاہیے اور میں سرچ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو جی ڈومین is available ٹھیک ہے آپ لوگ کے سامنے continue آپ اپنی مرضی کی ڈومین جو ہے آپ لوگوں نے سرچ کرنی ہے آگے extension بھی ڈاٹ کوم رکھنی ہے کوشش کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد simply continue پہ کلک کر رہا ہوں continue پہ کلک کروں گا اب یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ select primary details اس کے بھائی آپ single بندے ہیں یا کوئی company ہے تو بھائی میں personal اوپر پاکستان select کی ہے یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ enter contact details کوئی ضرورت نہیں ہے next step کلک کریں گے یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا first name دینے last name دینے email دینے email دینے کے بعد region region کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا صوبہ تو بھائی میرا پنجاب ہے میں یہاں پہ پنجاب enter کر رہا ہوں city city میرا راولپنڈی ہے تو میں یہاں پہ راولپنڈی enter کر رہا ہوں اس کے بعد address آپ لوگوں نے اپنا دے دینا ہے میں پنڈی کا یہاں پہ postal code دوں گا اس کے بعد phone number plus 92 save ہے آپ لوگوں نے آگے zero سے علاوہ اپنا phone number دینا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو میں یہ ساری چیز enter کر رہا ہوں تو میں نے اپنی تمام details یہاں پہ enter کی اور finish registration پہ click کر دیا اب آپ نے تھوڑا سویٹ کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں مجھے کہہ رہا ہے جی کہ your server location انڈیا ایشیا کے اندر ہے میرے ڈومین کا نام ہے شفیقتek.com install cms کونس ہے wordpress admin کا جو email ہے email بتایا ہے انہوں نے مجھے chosen theme hosting or blog ٹھیک ہے اس کو ہم change کریں گے ٹھیک ہے finish setup کے اوپر click کرتے ہیں تھوڑا سا آپ لوگوں نے wait کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو بتائے گا کہ easy collaborate with your partner وغیرہ وغیرہ یہاں پہ نیچے آپ لوگ دیکھیں تو initialize ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو تھوڑا سا آپ لوگوں نے wait کرنا ہے جی تو تقریبا 99% dashwood جو ہے وہ prepare ہو چکے یہاں پہ اب تھوڑا سا ہمارا اور wait رہے گیا ٹھیک ہے جی تو جیسے ہی 100% ہمارا complete ہوا ہمارے سامنے اس طریقے سے آجے گا یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں edit your website on wordpress admin panel یہ جو ویو کا سائن ہے نا یہ wordpress ہے login ہو جائے اگر نہیں ہوتا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ اب ہمارے پاس یہ دیکھیں شفیقتek.com slash wop کا مطلب wordpress admin admin panel ٹھیک ہے اب یہ admin panel ہو رہا ہے جہاں سے بیٹھ کے آپ کی پوری website handle ہوگی ٹھیک ہے اب یہ open ہوتا ہے تو میں آپ کو panel بھی دکھاتا ہوں اور پہلے دکھاتا ہوں کہ خالی خالی ہماری website پہلے کیسے نظر آئے گی پھر اس کے بعد ہم نے کس طریقے سے اس کے اوپر ورک آؤٹ کرنا ہے اور اس کو build کرنا ہے جی تو اس طریقے سے آپ لوگ کے سامنے آ جائے گا اب یہاں پہ آپ لوگ اس کو بشک چھوڑ دیں اس کو جو بھی ہے فیلحال اس کو آپ رہنے دیں سب سے پہلے جو important چیز ہے آپ لوگوں نے آنا ہے یہاں پہ visit site پہ ٹھیک ہے یہ شفیقتek.com اس کے نیچے visit site آ رہا ہے اس کے اوپر جا کے یہ three layout والا select کیا تھا اور یہ بالکل سادھی سی ٹھیک ہے اب سب سے important کام سب سے پہلا کام یہاں پہ آپ لوگ click کریں گے دوبارہ سے dashboard کے اوپر آ جائیں گے ٹھیک ہے dashboard پہ یہاں پہ سب سے پہلا important کام کہ ہم نے اپنے website کا جو ہے وہ theme download کرنا ہے theme اپنی مرضی کا لگانا ہے تاکہ ہماری جو website ہے وہ ایک نظر آئے کہ ایک website ہے ٹھیک ہے نا جگاڑ تھک تھکڑی والا کام ہم لوگوں نے نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو dashboard پہ واپس آئیں گے واپس آنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں تو آپ لوگ کو appearance نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے appearance اس کے سامنے بلکل theme theme پہ آپ لوگوں نے click کرنا ہے sorry internet چلا گیا جی تو اس طرح کے theme آپ لوگ کے سامنے آ جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ اب مجھے بتا رہا ہے کہ بھائی already جو آپ لوگوں کا active theme ہے نا وہ ہے hostinger block theme یہ آپ کا active theme ہے جو already لگاو ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اور theme available نہیں ہے یہاں پہ simply اوپر add new کی option ہے simply آپ نے اس کے اوپر click کرنا ہے جیسے آپ لوگ اس کے اوپر click کریں گے بہت سارے theme آپ لوگ کے سامنے آ جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دیکھتے جائیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے کوئی بھی theme جو آپ لوگوں کو لگ رہا ہو کہ بھائی میرے content سے related ہے تو آپ لوگوں نے وہاں پہ click کر کے اس کو install کر لینے کیسے کرنے وہ میں بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ لوگوں کو لگ رہا ہو کہ یار میں نے ایک theme کا نام سنا تھا مجھے وہ یہاں پہ مل نہیں رہا no problem simply آپ لوگوں نے اوپر آنے اور یہاں پہ آکے آپ لوگوں نے اس theme کا نام لکھنے تو آپ لوگوں کو theme یہاں پہ available ہو جائے گا ٹھیک ہے for example کوئی بھی آپ لوگ اگر ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ اس کا نام لکھیں گے for example میں نے یہ extra کا نام لکھا تو یہاں پہ different different مجھے مل جائیں گے ٹھیک ہے اب آپ لوگوں کو میں assume کر رہا ہوں کہ theme پسند آ چکا ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے for example میں یہاں پہ آتا ہوں اور ایک theme دیکھتا ہوں ابھی میری نظروں سے گزرا ہے یہ والا ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا simple ہے تاکہ میں آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھا لوں گا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے simply اس کے اوپر کلک کرنے preview بھی کر سکتے ہیں اور direct install بھی کر سکتے ہیں تو میں direct install کے اوپر کلک کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں یہ آپ لوگ کے آنکھوں کے سامنے ابھی install ہو رہا ہے تو جیسے ہی installation کمپلیٹ ہوتی ہے آپ لوگوں کے پاس option آ جاتی ہے activate کی simply آپ لوگوں نے activate پہ کلک کر دینا ہے جی تو ابھی آپ لوگوں کے آنکھوں کے سامنے یہ activate ہو گیا اب آپ لوگ دوبارہ سے واپس آئیں اور آکے ذرا اپنی ویب سائٹ چیک کریں یہ دیکھیں دوبارہ میں یہاں پہ آیا شفیقتیک.com wizard site right click کیا اور new tab کے اندر اس کو open کیا اب آپ لوگ دیکھیں گے تو آپ لوگوں کا theme جو ہے وہ بلکل different ہو چکا ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھیں بلکل ہمارا different ہو چکا ہے theme اب یہاں پہ ہم اپنے article post کرتے جائیں گے اور اس کے بعد سارا game جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں tension نہیں لینے کا اوکے اب ہمارا جو next کام آ جاتا ہے وہ simply آ جاتا ہے کہ ہم نے یہاں پہ article ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے ویب سائٹ کو set کرنا ہے باقی یہ جو pages ہیں یہ میں آپ لوگوں کو set کرنا سکھا دوں گا یہاں پہ social media link لگانا بھی سکھا دوں گا وہ tension نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو customize کرنا بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا لیکن ہم important کام کے اوپر آتے ہیں important کام یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ home page ہے home page کے اوپر یہاں پہ آپ اس کو added بھی کر سکتے ہیں وہ مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں سے ہم نے اپنے articles کو start لینا ہے article کو start لینے سے پہلے important thing ہے کہ ہمارے پاس AliExpress کا account ہونا چاہیے affiliate account ٹھیک ہے already میں اس کے اوپر ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن مجھے پتا ہے کہ بہت سارے لوگ دوسری ویڈیو پہ جانا پسند نہیں کرتے no problem میں وہی ویڈیو کا جو portion ہے جس کے اندر میں نے AliExpress کا affiliate account بنانا سکھایا تھا وہ portion میں ابھی attach کر رہا ہوں ساتھ تاکہ آپ لوگ AliExpress کا account بنانا سیکھ لیں جب وہ سیکھ لیتے ہیں آگے ہم چلتے ہیں جی تو سب سے پہلے کیا کر رہا ہے آپ لوگوں نے آنا ہے گوگل پہ اور گوگل پہ آنے کے بعد آپ لوگوں نے سرچ کرنا ہے AliExpress Affiliate Portal ٹھیک ہے یہ جن لوگوں کو اس بارے میں تھوڑا بہت پتہ ہے وہ اس جیز کی بالکل بھی tension نہ لیں میں آپ لوگوں کو ایک ایسا process بتاؤں گا جس میں اتنی speed میں آپ لوگوں کی affiliate earning نکلے گی کہ آپ لوگوں بھی سوچ ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے AliExpress Portal affiliate portal آپ لوگوں نے گوگل کے اوپر سرچ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ ابھی ہے جیسے آپ لوگوں کے آنکھوں کے سامنے ہیں جی تو ہم اس پہ کریں گے click تو یہاں پہ جیسے ہم click کریں گے تو اس طریقے سے آپ لوگ کے سامنے آجے گا ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دیکھے لکھا ہے promote earn and grow with AliExpress Affiliate Program آپ لوگوں کے سامنے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ نیچے دیکھیں تو 1 million products 150 million ٹھیک ہے up to 9% basic ہے اور 200 countries کو support کر رہا ہے جس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان بھی supported countries کے اندر آ رہا ہے ٹھیک ہے جو supported countries ہیں اس میں پاکستان بھی ہے اور میں تو خود بھی AliExpress سے بہت سارے جو بھی products مگاتا ہوں یہی سے مگاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ آپ لوگوں نے اس کی complete details پڑھ لینی ہے یہاں پہ اور سب سے نیچے آپ لوگوں نے آنے تو 0.4 کے اندر یہاں پہ لکھا ہے ٹھیک ہے how I can join AliExpress Affiliate Program تو یہاں پہ یہ sign in کی option ہے لیکن ہم نے ابھی register کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ register پہ ہم لوگ click کریں گے جیسے register پہ click کریں گے تو basic information لے گا ہم سے country ہمارا پاکستان ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ پاکستان select کر لینا ہے اگر by default select نہ ہو یہاں پہ email address یہاں پہ آپ لوگوں نے email دینے پاسورٹ دینے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ یہ capture اس کو slide کریں گے slide کرنے کے بعد آپ لوگوں نے جو email enter کی اس email کے اوپر ایک code آئے گا ٹھیک ہے Gmail کے اوپر وہ Gmail کا code آپ لوگوں نے copy کر کے رکھ لینے اپنے پاس ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے enter کرنے اور verify email کے اوپر click کر دینے تو ہم نے یہاں پہ code enter کیا verify email پہ click کیا تو یہاں پہ یہ دیکھیں ہمارا جو email ہے وہ verify ہو گیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ simply آپ لوگوں نے کیا کرنے ہیں اب یہاں پہ simply آپ لوگوں نے sign in پہ click کر دینے ٹھیک ہے sign in پہ جیسے آپ لوگ click کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے یہاں پہ اس طرح کا ایک interface آ جائے گا ٹھیک ہے جہاں پہ آپ لوگوں نے سب سے اوپر اپنا email address دینے اور اس کے بعد یہاں پہ یہ email verification code کے سامنے send کا button ہے آپ لوگوں نے اس کے اوپر send پہ click کرنے تو آپ لوگوں کے email کے اوپر ایک code آ جائے گا ٹھیک ہے وہ code یہاں پہ آپ لوگوں نے enter کر دینے جی تو میں نے code enter کیا اس کے بعد نیچے یہ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اپنا phone number enter کریں پلس نیٹو پاکستان کا code ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنا phone number enter کر دینے zero نہیں ڈالنا آپ لوگوں نے اس کے بعد نیچے detail آ جاتی ہے کہ social media information تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ کون سا social media platform آپ use کرتے ہیں تو please select پہ click کریں تو یہاں پہ ہمیں youtube نظر نہیں آرہا اگر آپ لوگ فیس بک پہ کرنا چاہے telegram پہ کرنا چاہے تو یہاں پہ select کر سکتے ہیں لیکن میں other پہ click کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ youtube نہیں ہے تو other کے اندر وہ کہہ رہا ہے اس کے اوپر ہم لکھیں گے youtube یہاں پہ ہم enter کریں گے youtube اور اس کے بعد یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اپنے social media account کی id دو تو مطلب کہ اپنے چینل کا جو handle ہوتا ہے add the rate کے بعد وہ میں یہاں پہ enter کرتا ہوں تو وہ enter کرنے کے بعد یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ اپنا social media account add کرنا چاہے تو یہاں پہ آپ لو click کر کے مزید اپنے social media account بھی add کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے بارے میں سونا کیسے ہے آپ لوگ online search aliaxpex website وغیرہ کر سکتے ہیں لیکن میں نے recommendation of other promoters آپ بھی اس پہ click کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ newsletter حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میں اس کو no ہی کرتا ہوں تو آپ اس کو no ہی کر دیں no maybe later یہ کرنے کے بعد i confirm نیچے جو ان کا agreement اس کو ٹک کرنا ہے اور اس کے بعد simply آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اوپر ایک بار verify کر کے next پر click کر دینا ہے تو اب یہاں پہ یہ آپ لوگوں سے کہہ رہا ہے جی کہ آپ کوئی network ہے یا non network مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو پیسہ دیں گے product promote کرنے کے لیے یا خود کریں گے ٹھیک ہے تو اس میں simply آپ لوگوں نے non network کرنا ہے کیونکہ میں خود ہی promote کرنے کے لیے جا رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اس میں جو پہلی دوسری option ہے پہلے اس میں تو جو دوسری option ہے non network اس کو آپ لوگوں نے select کر لینا ہے جیسے ہی آپ لوگ اس کو select کریں گے non network کے اوپر جیسے ہی آپ لوگ click کریں گے تو یہاں پہ یہ بتا رہا ہے جی کہ بتائیں کون سا آپ لوگ کے پاس social media کا network ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم کر سکتے ہیں جی کہ social سوری یہاں پہ پوچھ رہا ہے کہ type کون سی ہے تو میں نے کہا رہا ہوں social ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ آپ social میں کس category میں آتے ہیں social group میں influencer میں یا forms اور communities میں تو میں influencers کی category میں آتا ہوں میں influencer پہ click کروں گا اب یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کس چیز کے influencer ہیں ٹک ٹاک کے ہیں یوٹیوب کے ہیں انسٹاگرام کے ہیں کس چیز کے تو میں نے یوٹیوب پہ click کر دیا ٹھیک ہے اور نیچے site url جو ہے url کے اندر آپ لوگوں نے simply کیا کرنا ہے اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کا لنک دے دینا یا آپ لوگوں نے یوٹیوب چینل دیا ہوا ہے تو چینل کا لنک دے دینا آپ لوگوں نے ٹھیک ہے تو میں یہ دونوں چیز انٹر کرتا ہوں جی تو میں نے اوپر اپنے چینل کا نام دے دیا نیچے چینل کا لنک دے دیا ٹھیک ہے تو اب یہ کہہ رہا ہے جی کہ category اس طرح کی category آپ لوگوں نے یہاں سے select کر لینی ہے ٹھیک ہے جیسے یہ لڑکیوں کے لیے health and beauty وغیرہ بھی ہوتی ہے man clothing woman clothing یہاں پہ یہ ساری آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ لوگوں نے دھیان سے اپنی select کر لینی ہے تو میرا computer and office کے اندر ہی آتا ہے لیکن میں تین چار اور بھی select کر رہا ہوں تو میں صرف computer اور office کو ہی رکھتا ہوں اپنے پاس ٹھیک ہے اس کے بعد traffic source area کا وہ پوچھ رہے کہ کس country سے آپ کی زیادہ traffic ہے تو جس country کو ہم نے ظاہر سی بات ہے میرے پاس پاکستان کی ہے تو میں یہاں پہ پاکستان ہی select کروں گا ٹھیک ہے آپ کے پاس جو بھی country اس کو select کر سکتے ہیں اس کے بعد description ہے description میں وہ کہتا ہے کہ کچھ description لکھیں ہیں آپ لوگ یہاں پہ ٹھیک ہے تو میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ audience آپ لوگ بھی یہی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے on tiktok یا on youtube وغیرہ وغیرہ جی تو یہاں پہ میں نے لکھتی اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے جی کہ add site کرنا چاہتے ہیں کوئی next نہیں جی submit سیدھا سیدھا submit ٹھیک ہے تو اب یہ کہہ رہا ہے جی کہ your registration is under review آپ کی جو registration ہے وہ under review ہے یہ کہہ رہا ہے جی کہ ایک سے تین دن کے اندر آپ کو ایمیل آ جاتی ہے ٹھیک ہے جی welcome back after 24 hours اور within 24 hours ہمیں approval کی ایمیل آ چکی ہے تو یہاں پہ آپ لوگ ایمیل دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد سپری آپ لوگ نے portal کے اوپر آنا ہے اور portal کے اوپر آ کے آپ لوگ نے login کرنے اور login کرنے کے لیے آپ لوگ نے جو ایمیل دیا تھا وہ enter کرنے اور آپ لوگ نے اپنا password enter کرنے تو اس طرح ایک dashboard آپ لوگ کے سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے جس میں آپ لوگوں کی fresh dashboard ہوگا کوئی earning بغیرہ ابھی تک نہیں ہوئی آپ لوگوں کی سارا کچھ اوکی ہے clear ہے ٹھیک ہے جی تو welcome back آپ لوگوں نے aliexpress کا account بنانا سیکھ لیا ہوگا affiliate account تو میں directly کیا کرتا ہوں اس کو login کرتا ہوں sign in پہ click کیا تو یہ دیکھیں ہمارا بھی portal portal اوپن ہو چکا ہے جو ابھی آپ لوگوں نے بنانا سیکھ لیا ہوگا ٹھیک ہے اس کو accept کریں اور جانے دیں اب یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے یہ آپ کا سارا portal آ گیا simply آپ لوگوں نے یہاں پہ add center نظر آ رہے اس کے اوپر جانے add center پہ جانے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کو وہ تمام products نظر آ جائیں گے جو available ہیں for sell اور جو available ہیں جن میں آپ لوگ کو اچھا commission مل سکتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ hot deals higher commission feature products یہ سارے کچھ آپ لوگ اس کو filter out بھی کر سکتے ہیں جیسے کرنا چاہئے آپ لوگ ٹھیک ہے چلے for example سب سے اوپر جو ہمارے پاس آ چکا ہے یا اس میں سے کوئی مزے کا ڈھونڈتے ہیں یار تاکہ مجھے بنانے کا مزہ ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں نیچے 300 new pages ہے تو مطلب کہ product ختم ہونے میں آتے ہی نہیں آپ لوگ پاس ٹھیک ہے آپ جتنے مرضی چاہیں یہاں پر product لگائیں let's suppose کہ ہم نے luxury planting case for s22 اور s23 ultra ٹھیک ہے اس کے اوپر میں نے کیا click جیسے میں اس کے پر click بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے لیکن اس نے نیو ٹائب میں کھول دیا اچھا یہاں پہ یہ کیپچہ لے رہا ہے تو کیپچہ انٹر کیا تو جیسے کیپچہ میں نے انٹر سائٹ پہ جا کے یہ اوپن ہو گیا چلیں اب یہاں پہ آپ لوگوں نے غور سے دیکھ نیو یہاں پہ آپ لوگوں کو جتنے بھی یہ بکیں گے نا اس کا 6% commission جتنی اس کی price ہوگی 6% commission آپ کا ہوگا اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں شیئر کرنے کے لیے آپ کو ٹیکس بھی دیا جا رہے اور image بھی ہم نے کلک کرنا ہے ٹیکس پہ جیسے ٹیکس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ جو میرا code ہے affiliate link ہے اس link کو کھا جاتا ہے affiliate link ٹھیک ہے اس کو میں new tab کے اندر پیسٹ کر کے آپ لوگ دکھاؤ گو پہ میں کلک کرتا ہوں اب یہ آپ لوگ مزے کی چیز دیکھئے گا یہ دیکھیں اس ہی کے اوپر آگیا اور یہاں پہ ہم جاتے ہیں اس کے link کے اندر تو آپ لوگ آگے جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ track آرہا ہے اور tracking ID اس کے اندر آرہی ہے اور سارے چیز اس کے اندر سے track ہو رہا کہ یہ کس کا affiliate link ہے تو آپ لوگ نے اس کی attention بلکل بھی نہیں لینی تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ link آگیا کلک کیا اس کو ہم نے کافی کر کے رکھ لیں یا نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے فیلحال سب سے جو important ہے یہ سے آپ لوگ نے اپنا سارا data gather کرنا ہے کیسے gather کرنے آئے میں آپ لوگ بتاتا ہوں تو پہلے ہم یہاں پہ آتے ہیں اس جگہ پہ promote 9 کے اوپر یہ کدھر ہے promote 9 پہ کلک کرتے ہیں جتنی یہ images دے رہے download all پہ کلک کریں ساری images download کر لیں اوکی ہو گیا اب دوبارہ ہیں اس جگہ پہ یہاں پہ آئیں اور title title copy کریں copy کرنے کے بعد آپ آئیں واپس یہ اپنے post کے اوپر یہ جو آپ لوگ یہاں پہ یہاں پہ آپ لوگ کو post نظر آ رہی ہے all post all post پہ آپ لوگ klik کریں کوئی post نہیں اوپر add new option آ اس اس اور اس کو کر دینے آپ لوگ نے enter جیسے آپ لوگ enter کریں گے تو آپ لوگ کو ایک article لکھ کے دے دے گا یہ دیکھیں تو زبردست ہو گیا چلیں جی best ہو گیا پورا article اس نے اٹھا دے دیا آپ لوگ نے simply کیا کر رہے آپ لوگ نے یہ یہ یہاں سے لے کے نیچے تک چلے جانا یہاں تک ہم نے اس کو کیا copy کرنے کے بعد آپ لوگ نے آنے واپس اس جگہ پہ اور یہاں پہ آکے آپ لوگ نے simply اس کو paste کر دینا کٹرول وی کر ٹھیک کلک کروں گا جیسے کلک کروں گا تو میں ایمیج اٹھانا چاہتا ہوں یہاں پہ آپ دیفرنٹ اوپشنز دے رہے میں یہاں پہ ایمیج لگانا چاہ رہا ہوں تو یہاں پہ آپ مجھے کہہ رہے جی اپلوڈ کرنا چاہتے ہوں کہاں سسٹم سے یہاں پہ ڈاؤنلوڈ گا اور اس میں کوئی اچھی سی پکچر جو مجھے لگے گی میں وہ اٹھاتا ہوں تو مجھے جو سب سے اچھی لگ رہی ہے وہ یہ لگ رہی ہے ٹھیک ہے پہلے ایک یہ اٹھا لی اس کے بعد تھوڑا سنیچے آئیں پریمیم میٹیریل ٹھیک ہے یہاں پہ آکے دوبارہ میں کلک کروں گا پھر پلس کا نشانہ آگیا اچھا یہ اوپر والی کو ایسٹ کر رہا تھا ٹھیک ہے یہاں پہ میں آیا دوبارہ کلک کیا اور یہاں پہ اس نے مجھے پلس کا آئیکن دیا کلک کیا ایمیج پہ کلک کیا اس کے بعد اپلوڈ ایمیج پہ گیا میں اور اپلوڈ ایمیج پہ جانے کے بعد یہاں پہ پر میٹیریل دکھا رہا تو یہاں پہ یہ چیز ہونی شاہی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے یہاں پہ دو ایمیج بھی ڈال دی چیلنج بیسٹ ہو گیا اب یہاں پہ آپ کمانے کا ٹائم آتا ہے وہ وہ یہاں پہ آتا ہے کہ ہر ایمیج کے نیچے یہ ایمیج ہے دوسری ایمیج ہے تیسری ایمیج جتنی مرضی ایمیج لگائیں یہاں پہ آکھ آپ لوگ نے پھر کلک کرنا ہے پلس کا نشان آجائے گا اس کے بعد اس کو تھوڑا سا اوپر کرنے اور یہاں پہ آپ سرچ کرنا بٹن بی یو ڈبل ٹ یہ بٹن آجے گا بٹن پہ آپ لوگ نے کلک کرنا ہے آپ لوگ نے سمپلی اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور لکھنا ہے بائی ناؤ بائی ناؤ اوکی بائی ناؤ کر کے آپ لوگ نے سمپلی اس کو کیا کرنا ہے اس بٹن کو آپ لوگوں نے سینٹر ملے کے آنا ہے تو آپ لوگ نے یہ دیکھیں یہ والا جو الائن کا بٹن ہے اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ اس کو آپ لوگ سینٹر کریں لنک پیسٹ کرنا ہے پیسٹ کرنے کے پاس سمپلی اینٹر پریس کرنا ہے تو اس کے بیک اینڈ کے اوپر آپ لوگوں کا ایفلی لنک لگ جائے گا دن ہو گیا یہ سارا کام کرنے کے بعد سمپلی آپ لوگ نے اس کو پیبلش کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ لوگ اس کو پیبلش پر کلک کریں گے اب میں آپ لوگ کے سامنے کر کر دیکھا رہا ہوں ہو گئی اب آئیں دوبارہ سے اپنی ویب سائٹ کے اوپر یہاں پہ میں منوالی ٹائپ کر دیتا ہوں شفیق ٹیک ٹھیک ہے شفیق ٹیک ٹھیک ہے تو آگے والا اس کو میں ریموو کر دیتا ہوں تاکہ ہماری ویب سائٹ ہی ہمیں نظر آئے تو اب آپ لوگ نے تھوڑا سر ڈیفرنس دیکھ نے تو یہاں پہ دیکھیں تو یہ ہماری پہلی جو بلاغ ہے لیکن اس کے پیچھے کوئی امیج نہیں لگی برا سا لگ رہے ٹھیک ہے لیکن چلیں اس کو ہم کلک کرتے تو پورا آرٹیکل میری جان اس نے لکھ دے دیا چیک کریں same as it is buy now ک بٹن ادھر بھی لگانا تھا وہ بھی نہیں لگایا بھول گئے چلے کوئی بات نہیں سمجھ تو آگی ٹھیک ہو گیا چلے اب ہم آتے ہیں واپس اس جگہ پہ اور سوری اسے گا پہ اور یہاں پہ آکے آپ کو بتاتا ہوں کہ image لگاتے کیسے ہیں شروع میں feature image جس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں اوپر آتے ہیں اس کو فیلحال تھوڑا سا back کریں اور یہاں پہ نیچے آئیں اس کے اوپر کلک کریں select فائل پہ کلک کریں اور اس کے بعد یہاں پہ downloads میں تو کوئی بھی image آپ اٹھا کے یہاں پہ feature image میں لگا سکتے ہیں یہ لگا رہا ہوں یا یہ لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ کر دی میں اور تھوڑا سا rate کرنے گھڑ ہو گیا اور set feature image ٹھیک ہے اور اس کو update کر دیا اب آپ لوگ جب واپس یہاں پہ آئیں گے نا اپنے ہوم page کے اوپر تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو background پہ images لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا ایک اچھا لوگ دیتا ہے اب اس طریقے سے آپ جتنے چاہیں article لکھیں جتنے چاہیں products کے link دیں آپ لوگ آپ لوگوں کی مرسی ٹھیک ہے اب sorry about کی بات کر رہا ہوں about کے اوپر کچھ بھی نہیں آرہا about کا page بالکل خالی ہے contact کے اوپر کوئی کلک کرے بالکل خالی ہے کوئی مسئلہ نہیں about کے اوپر آئیں یہاں پہ آکے صرف edit پہ کلک کریں ٹھیک ہے اور جیسے آپ edit پہ کلک کریں یہ دیکھیں delete مار ٹھیک ہے اب for example chat gpt میں آج ہیں اور write یہاں پہ لکھ دیں آپ لوگ write a blog for about page of e-commerce website ٹھیک ہے اب یہاں پہ آئیں تو یہ اس نے کہا جو آپ کا store name ہے اس کو چینج کر دیجئے گا باقی سارا بشک کافی کر لیں یہاں پہ یہ دیکھیں your e-commerce website name ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگ نے صرف اپنا نام جو ہے وہ change کرتے رہنے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں آتا ہوں اوپر یہ اس اور یہاں پہ فور اگزیمپل میں لکھ رہا ہوں شفیق ٹھیک ہے آپ لوگ کو سمجھانے کے لئے اس کو آپ لوگ نے کر دینے جیسے اپ ڈیٹ کریں گے یہاں پہ واپس آئیں اپنی ویب سائٹ کے اوپر میں آپ لوگ نے اپنے پیجز کو سیٹ کر لینا ہے اب یہ اوپر والا اور اس کے بعد یہ جو سوشل لنکس ہیں یہ میں آپ لوگ سمجھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ لوگ نے واپس آنے اپنے ڈیش بور کے اوپر اور یہاں پہ آپ لوگ اگر تھیمز کے اندر آئیں اور اس کے بعد یہ تھیم ہے یہ کسٹومایزیشن ہے ٹھیک ہے آپ سمپلی کسٹومایزیشن کے اندر آتے ہیں تو آپ کا تھیم ہوتا ہے آپ اس کو کسٹومایز کر سکتے ہیں تو اس کے اوپر ہم نے کلک کیا کسٹومایز کے اوپر تھوڑا سا ویٹ کرنے آپ لوگ نے جی تو یہ دیکھیں یہ سارے چیزیں کھل کے آپ کے سامنے آگئی اب اس میں آپ چینجن بھی کر سکتے ہیں اس کو بشک اٹھا کے اوپر نیچے کریں اس کے اوپر دبل کلک کرتا ہوں تو یہ سائٹ نیم شفیقت کھانا چاہیے اوپر کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اپنی شاپ کلک سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہوم یہاں سوری یہ سوشل میڈیا اس کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں ساتھ ہی پینسل کا آئیکن ہے یہ پینسل میڈیا ہے یہ پہلے والا ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں تو بھائی یہاں پہ آپ اپنے فیس بک ہے پہلا فیس بک لنک یہاں پہ آپ لوگ دے دیں اور یہاں پہ اس کے ساتھ ریپلیس کر دیں آپ چاہتے ہیں کہ میں نے اس کے کوئی اور لگانا ہے تو کوئی اور آئیکن لگا دیں سمپل سا کتنا مزے کا اس نے منا دی ہے یہاں پہ دیکھیں ایڈ نیو کرنا چاہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس طریقے سے آپ لوگ چاہتے ہیں فیس بک نے یوٹیوب پہلے آنا چاہیے تو اس کو اٹھا کے اوپر لیں گے اس کو اٹھا کے آگے پیچھے کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ابھی پہلے انسٹاگرام آگیا تو اس طریقے سے آپ لوگ اپنی مرضی سے اس کو سیٹنگ ایڈجیسٹمنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیں اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ بھائی ہماری ویب سیٹ کے اوپر ٹریفک کہاں سے آئے گی کیسے آئے گی بلکل واقعی امپورٹنٹ کوسٹن ہے ہمیں اس چیز کے اوپر بلکل فوکس کرنا چاہیے جب آپ کی اچھی خاصی ٹریفک آنے لگ جائے پہلے نہیں کرنا اوکے ایڈز ٹیرہ کی ایڈ ایڈ پہلے چینل کے اوپر رہی ہے جی کہ ہم کس طریقے سے ٹریفک لے کے آئیں گے ٹریفک لانے کے لیے سمپل یہاں پہ یہ دیکھیں یہ کیا ہے یہ والا اس کو آپ لوگوں نے کرنے کوپی کوپی کرنے کے بعد میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ یہیں سے اس کی ویڈیوز اٹھائیں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے سمپلی آنا ہے یوٹیوب پہ اور یوٹیوب پہ آکے آپ لوگوں نے اللہ بھلا کرے کوپی کیا تھا کوپی کر کے میں اس کو پیسٹ کر رہا ہوں پیسٹ کرنے کے بعد میں انٹر پریس کر رہا ہوں تو ابھی ہمارے سامنے وہ سارے کیسز جو ہیں وہ نکل آئیں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں وہی کام ہوا ہے نا لڑکے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے سمپلی کیا کرنا ہے ان تینوں کو کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد یہی ویڈیوز آپ لوگوں نے آپ کی ویب سیٹ کا لنک ہونا چاہیے سمپل تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یہ شارٹ بنا کے یہاں سے یوٹیوب سے ویڈیو اٹھا کے اس کی شارٹ بنا کے ٹک ٹاک پہ فیس بک ریلز پہ انسٹاگرام ریلز پہ سنیک ویڈیو پہ جہاں جہاں ریلز بھر کرتی ہیں وہاں وہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی اس ریل کو اپلوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے وہاں سے ڈسکرپشن کے اندر جو لنک دینے ہیں آپ لوگوں نے اپنی ویب سائٹ کا دینے ہیں ویسٹر آئے گا آپ کی ویب سائٹ پہ وہاں سے آرڈر کرے گا آپ کو کمیشن بھی ملتا رہے گا اس کے بعد ایڈز تیرا کے ایڈ لگا دیں گے تو ایڈز کی بھی ارننگ آپ لوگوں کو ہوتی رہے گی جب تھوڑی سی ٹرافک اچھی ہو جائے تو ایڈسنس کے لیے